اللہ السمیل علیم من الشیطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وعال محمد الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعسومین واللعنة اللہ لآدائهم مجمعین من یومنا عذا لا یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا مانزلنا علیکل قرآن لتشقا اللہ سلوہ پڑیے محمد وعالی حضران اگرامی آج کی مجلس مختلف ہے اور خضائل مجھے زیادہ پڑھنے کا آج ارادہ بھی نہیں ہے کیونکہ آج تو مسائب کی مجلس ہونی چاہیے لیکن تبرکاً کچھ موضوع سے متعلق چند باتیں رہ گئی ہیں ان کو پورا کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کی خدمت میں کل ارز کیا تھا کہ پیغمبر وہ ہیں جن کے لئے کہا گیا کہ اے وہ کی جو گناہوں سے پاک اے وہ حادی کی جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے طاہا کے مانے یہی ویان کیے گئے ہیں اور میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ جب کمال اہلِ بیعت محمد وعالِ محمد اپنے نقطہِ عروج پر ہوتا ہے تو وہ نقطہِ اتصالیہ اللہ کی وارگاہ سے اس کے کمال سے جب متصل ہونا قریب ہوتا ہے تو یہ قربت جو ہوتی ہے یہی سب سے عظیم قربت ہے ہر شخص اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جب وہ نقطہِ اتصالیہ قریب ہوتا ہے کمالِ الٰہی سے تو یہی اس کی اللہ کی طرف سے یہی ولایت ہے اور جب یہ ولایت ہے تو یہ انوار کی قیفیت ہے نور کی منزل ہوتی ہے عالمِ امکان سے واہر ہوتا ہے معاملہ یہ عالمِ امکان کی سمجھ میں بھی آنے والا نہیں ہے چونکہ عالمِ امکان سے بالاتر ہے لہٰذا نور کی قربت نور سے ہوتی ہے کمال کی قربت کمال سے ہوتی ہے تو حضورِ والا جب نور کی منزل ہے تو اب نور ایک الگ قیفیت ہوتی ہے جتنے بھی نور ہیں ان میں ظلمت کہیں نہیں ہوتی ہے نور نور ہے ظلمت کا کوئی اس کا درگزر نہیں ہوتا ہے نور کی شوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ چراغ بنا کے بھیجا کہ جس سے پورا عالم منور ہو گیا حضور اعلیٰ روشنی اللہ کی طرف سے آ رہی تھی نور اللہ کی طرف سے دیا جا رہا تھا جس کو مشکات کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ اس میں جو ہم نے چراغ کو بنایا ہے اس کا جو تیل ہے وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے نہ ختم ہونے والا ہے اس کا تو وہ تیل وہ ہے جو اللہ کی طرف سے جنت کی طرف سے دیا گیا ہے معلوم ہے ایک ایسا منفرد چراغ ہے کہ اس کی روشنی ہمیشہ قائم ہے دائم ہے اور اس کی روشنی سے آج بھی دل منور ہو رہے ہیں اگر دلوں میں ذرا سی بھی جگہ باقی ہے تو نور محمدی کے شوا جب پہنچتی ہے تو ایمان سے پر ہو جاتا ہے اس کا قلب بھی چمک جاتا ہے اس کو بھی ایمان مل جاتا ہے وہ بھی اپنی ایمان کی منزل پر پہنچ جاتا ہے حضور اعلیٰ اگر چراغ ہو اور روشنی ہو تو پھر چراغ تلے اندھیرے کی بات کہاں سے آتی ہے سلامات پڑھیں محمد وعالی لیکن ہے حقیقت یہ کہ اگر آپ چراغ جلائیے اب کیا کہا جائے یہاں تو جلتا ہی نہیں ہے لیکن اگر چراغ جلائے جائے تو جہاں پر چراغ جلتا ہے اس کے آس پاس اندھیرہ ہی رہتا ہے چراغ تلے اندھیرہ شاید یہی سے نکلا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ چراغ کو جلا کے دیکھیں گا کبھی تو اس کی جو پرچھائیں پڑتی ہے پیالے کی وہ اندھیرہ ہے ورنہ روشنی کی کوئی خطا نہیں ہے اب اگر پاس بیٹھ جائے کوئی تو یہ نہ سمجھئے کہ یہ منور ہو گئے اگر ہائیں سائے میں تو ہو سکتا ہے چراغ تلے اندھیرہ ہی ہو ورنہ اگر دور کا بھی آ جائے چراغ فارس سے آئے تین سو برس کا فاصلہ تیہ کر کے آئے نور سے نور مل جائے شوہ سے شوہ مل جائے تو اس کے پاس بھی ویسہ ہی نور آئے گا کہ وہ بڑھ کے کہہ دے گا منہ حلال بھائے تو یہ نور وہ ہے جس کی عظمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ نور ہمارا بنایا ہوا نور نہیں ہے اللہ کا بنایا ہوا نور ہے اور وہ نور الہی ہے جو پیغمبر نے سب سے پہلے بنایا اور یہی نور ہدایت کا ذریعہ بنا اب حضور والا نور کے سلسلے میں تو بڑی ریسرچ کی گئیں نور کے بارے میں بڑی تحقیق کی گئیں مختلف قسم کے نور جن کے اوپر تحقیق کی گئیں یہ جو عام نور جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے آس پاس ہے اور آپ کے موجودگی سے زیادہ ہی منور ہے مومنین کا نور ہے لیکن جو نور ہے اس نور کی رفتار کو تلاش کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک سیکنڈ میں تین لاکھ بیس ہزار کلومیٹر یہ نور رفتار اس کی ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ نور کی رفتار حضور والا نور کی رفتار ہے کہ اتنی تیز ہے کہ مادہ اس کی پک گرفت میں نہیں آسکتا نور اپنی رفتار سے ہی چلے گا ایک اور تحقیق کی گئی اور وہ یہ شائن سائنس کا ایکسپرمنٹ بھی ہم نے بچپنے میں کیا ہے آپ نے بھی شہد کیا ہو تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ نور ہمیشہ چلتا ہے سیدھی راہ پہ کجی نہیں آتی اس کی راہ میں اگر آ گیا ہے تو بس سیدھا ہی چلے گا وہ تو نور اگر سیدھا چل لہا ہے اور نورانی اتنی تیز رفتار میں ہے تو انسان اس کی گرفت کیسے حاصل کرے تو اب نور سے کسی انسان یا مادے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا آئین اسٹائن نے کہا کہ مادے کے ساتھ بھی کچھ خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر وہ مادہ نور میں تبدیل ہو جانا نور کی رفتار اختیار کر لے یہ ایس ایگول ٹو ایم سی سکوئر جو بتایا ہے نا سب نے پڑھا ہوگا کہیں نہ دیں تو انرجی اور ماس کنورجن اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی تھیوری ہے اس کے مطابق کہ اگر مادے کو رفتار نور مل جائے تو وقت اس کے لئے ٹھائر جاتا ہے ٹائم ڈائلیٹ ہو جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مادہ نور کی رفتار اختیار کر لے تو اس کے لئے وقت کی گرفت ختم ہو جاتی ہے جو لوگ ٹائم کی رفتار اختیار نور کی رفتار اختیار نہیں کر پائے ہیں ان کے لئے تو ٹائم گزرتا رہے گا لیکن جس نے نور کی رفتار اختیار کر لی ہے اس کے لئے وقت ٹھائر جائے گا تو ہمارے لئے ہو سکتا ہے کہ گیارہ سو برس ہو گئے ہوں جو نور کی قیفیت میں ہے اس کے لئے وقت رکا ہوا ہے سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد ہم سمجھ رہے ہیں کہ گیارہ سو برس ہو گئے تو حضور والا ہم کیونکہ ٹائم میں ہیں اور اسپیس میں ہیں اس لئے ہمیں لگ رہا ہے ہماری تو موت بھی آ جائے گی شاید ظہور نہ ہو ہم وقت کے محدود ہیں اور جس وقت اسپیس سے نکل گئے موت آ گئی ختم ہو گیا محمد اب ہمارے پاس نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے جس کے گرفت ہو ٹائم اور اسپیس پر اولے نور سے جو بنا ہو اس کے لئے وقت کیا ہے اور ٹائم کیا ہے اور مادہ کیا ہے اور اسپیس کیا ہے وہ ہر جگہ موجود بھی ہو سکتا ہے تو اب نور کی چونکہ رہفتار اتنی ہے تو اب تاجب نہ کیجئے گا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں شام کو کھانا کھایا تھا علی نے اور ہمارے ہاں دعوت میں تھے چالیس جگہ ایک وقت میں پہنچنا کونسی بڑی بات ہے اس وقت والے چالیس پہ تاجب کر رہے تھے اور آج والے یہ یقین اور اتمنان سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھی کہا یا علی مدد اس نے بھی کہا یا علی مدد اس نے بھی کہا یا علی مدد بے ایک وقت ہزاروں کے پاس مدد کے لئے پہنچے جا رہے ہیں تو اس لیے ہے کہ ان کی رفتار نور والی رفتار ہے مادہ سے اس کو آنکنے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہ ہیں اور ہم یہ ہیں کہ ہماری رفتار یہی ہے دنیا والی تو جب نور کی رفتار ہو جاتی ہے عزیزو تو پھر قیفیت بدل جاتی ہے اور نورانی قیفیت کے انداز الگ ہو جاتے ہیں اس لیے جناب والا بڑے بڑے قصیدے پڑھے گئے لوگوں کے اور یہ کہا گیا کہ صاحب وہ شمع کے پروانے ہیں شمعہ ہدایت کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے تواف کرتے رہتے تھے جو شمعہ رسالت جل لہی تھی تو بزم میں ہی ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے کبھی کبھر کے کھوے سے کھوا ملا ہوتا تھا بیٹھے ہوں میں ساتھ ساتھ جگہ ہی نہیں ایک حکم آ گیا فوراں سنناٹہ ہو گیا وہاں سے آئے نجوہ اتر آئی آئے نجوہ آئی تو کہا گیا کہ آپ کے پاس آکے بیٹھ رہے ہیں ان سے کہیے ذرا باہر صدقے کا ڈبا رکھا ہے دونیشن دے کے اندر داخل ہو بس حضور اللہ تو ستم ہو گیا اگلا دن ہوا تو معلوم ہوا کہ بس ایک تھا جو آیا اور اس نے بھی کام بڑا اچھا کیا کہ ایک بار میں سب کچھ نہیں ڈالا یہ حضور اللہ تخلیہ میں رسول سے ملاقات کی باتی الگ ہے تو لہٰذا اس نے ایک سکھا لیا سونے کا اور اس کو اس نے بنوایا ٹڑایا چینج کرایا تو دس چاندی کے سکھے ملے درہم سے دینار بنے اب جب وہ آ رہا ہے تو ایک دینار ڈالتا ہے رائے خدا میں اور اس کے بعد آتا ہے رسول کے پاس بیٹھ جاتا ہے یہاں تو کوئی نہیں سناٹا ہے آرام سے گفتگو ہو رہی ہے بھائی کی بھائی سے رسول کی وسی سے اپنے داماز سے رازدار سے رازدار رسول سے دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے وہ کہتے ہوں گا علی تمہارا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس لئے تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں وہ پلٹ کے کہتے ہوں گا رسول آپ کا چہرہ دیکھنا اس سے بڑی عبادت ہے میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں کیا زہرت ہے ایک دونوں کی تو اس طریقے سے تھے لیکن جتنے بڑے پروانے تھے جو شما کے چاروں گرد گونتے تو ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آیا حضر والا ہوتے ہوتے جب کئی دن گزر گئے تو اس کے بعد پھر دوسری آیت آئی کہ اچھا آپ اس کے اوپر سے کنڈیشن ہٹا لیتے ہیں جیسے ہی کنڈیشن ہٹی بڑے بڑے گنی سلوہ پڑھ دیں محمد و آلے محمد یہ سب تاریخی گنی ہیں یہ حقیقی نہیں ہے حقیقی گنی تو وہ ہے کہ جو اپنے پاس کچھ نہ رکھے ہو دے دے تو دے دے تو اللہ بھی سووینیر کے طور پر اس دیئے ہوئے کو جمع کروا لیتا ہے تین دن تک آئے ملک کہا سیر ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں کچھ دے دیجئے کھانے کو اچھا دے دیا پورا باقی ہے تو مجھے نہیں پڑھنا ہے ایک دن روٹی دی گئیں دوسری دن دی گئیں تیسری دن پندرہ روٹی دی گئیں پانچ دن پانچ روٹی پہلے دن پانچ روٹی دوسری دن پانچ روٹی تیسری دن لے کے چلے گئے یہی ملک آئے تھے جناب ابراہیم کے دسترخان پر یہی آئے تھے انہوں نے دسترخان بشایا کہا بسم اللہ کرو مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے عادت تھی جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آجائے سڑک پہ نکل جاتے تھے راستے پہ اور انتظار کرتے تھے کہ کوئی گزرے تو اس کو بلا کے کھانا کھلائیں آئے مہمان بٹھایا ان کو دسترخان ہے جناب خلیل کی مہنس سے بنی ہوئی روٹیاں ہیں کے پیسے سے خریدی ہوئی روٹیاں ہیں اور خلیل کی زوجہ نے اس روٹی کو بنایا ہے دسترخان پر رکھی گئی وہ بیٹھے کہا بسم اللہ کرو کھانا کھاؤ انہوں نے کہا ہم تو کھاتے ہی نہیں کہ کیا مطلب ہم تو ملک ہیں ہمارا روٹی سے کہہ لینے دینا تو وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم روٹی کھاتے نہیں ہیں اب یہاں تین تین دن تک آئے وہ لے کے گئے تو میں اس تاجب میں ہوں لے کے گئے تو کیا کیا کھاتے تو آپ ہائیں نہیں پانچ روٹی لے کے چلے گئے آپ امتحان ہو رہا ہے ان کا وہ اپنی نظر پوری کر رہے ہیں لیکن آپ روٹی لے کے تو چلے گئے کہاں گئے کیا کیا تو اب کچھ کیا ہو نہ کیا ہو میرا دل یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے ایک طرف زہرہ کی بنی ہوئی روٹیاں ہوں گی کہ دیکھو راہ خدا میں ایک ایسا کھلانے والے تھے اور ایک طرف علی کی تلوار ہوگی کہ تم نے ذلفقار نہیں دیکھی تھی ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں دیکھ لو یہ ذلفقارِ حیدری ہے دین کی بقا کے دونوں زامن ہیں تو یہ ہے عزیزوں کہ جو اللہ کی رامی کھلاتا ہے وہ ایسا ہے ابھی کھلانے کھلانے کی تذکرہ ہو رہا تھا یہ رائے خدا میں جو کھلائے جا رہا ہے ایک ایک دانے کا جو سواب ملے گا اس کو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا قیمت نہیں لگا سکتا کتنی ہوگی جو خدمت کی جا رہی ہے اس وقت عزیزوں اب چراغ ہے وہ شما جل لئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے شاروں طرف پروانے ہیں جو گرویدہ ہیں اس کے تواف کر رہے ہیں اس سے بڑی محبت کرتے تھے اب میں کہتا ہوں کہ ان پروانوں کو کبھی شما سے محبت نہیں ہوتی آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے جب تک شما میں نور ہے تب تک یہ تواف کرتے ہیں ادھر شما بجھی یہ فوراں بھاگ جاتے ہیں اور یہ تک نہیں کرتے کہ شما کی میت کو ہی اٹھا لیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد تو بس عزیزوں یہ وہ نور ہے جو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا اور اس نور کی قیفیت یہ ہے کہ نہ رفتار کو کوئی سمجھ سکتا ہے نہ گفتار کو کوئی سمجھ سکتا ہے دنیا نے ایکسپیرمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر نور کی ایک کرن آ رہی ہے اور اس کے سامنے ایک پریزم رکھ دیا جائے تو وہی ایک کرن سات میں سات انوار میں تقسیم ہوتی ہے سترنگی بنتی ہے آپ جانتے ہیں سائنس کے ایکسپیرمنٹ ہے بتا رہا ہوں ایک نور کی شوا ہو تو اگر اس کے سامنے پریزم رکھ دیا جائے تو وہ سات رنگوں کے نور بن جاتے ہیں اب میں کیا کہوں کہ پیغمبر کے پہلے یا پیغمبر کہیں نور اولے نور جو بنایا تھا اسی کے بعد خدا نے کہا کہ ہم نے اس کو تقسیم کر کے دو نور کر دی برابر کی تقسیم کر دی جب برابر کی تقسیم ہوئی تو دو نور ہو گئے اب دونوں کے سامنے پر پریزم رکھوں تو سات نور ایک سی آئیں گے سات نور ایک سی آئیں گے دونوں مل کے چودہ بن جائیں گے سلوات پڑھ دیں محمد سمٹیں گے تو یہ کرن ہوں گے چمکیں گے تو سات انوار میں بن کے سامنے آ جائیں اسی لئے شاعر نے کہا کہ نظروں کی کمندیں کیوں جل جل کے نہ گر جائیں وہ نور مجسم ہے تنویر کے حلقوں میں وہ ایسا نور ہے جس پر آنکھ نہیں ٹھائر سکتی تو حضور اللہ وہ نور یہ نور اس نور کو آپ دیکھیں اور نور اگر مادے میں منتقل ہو تو ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ نے مادہ بنایا ہے جس کے پیکر میں نور کو ڈالتا ہے جس صورت میں یہ محمد و آل محمد ہماری بزم میں آئے لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ان سے نور کسی کو چلا جا رہا ہے تو وہ منظر ہم نے کہیں اور اتنا واضح نہ دیکھا جتنا کربلا میں دیکھا کیونکہ ایک سیاہ فاہم تھا نا علام تھا اور اس نے ایک بڑی بات کہتی بار بار آرہا ہے یہ اپنا رسول اللہ مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کے لئے جان نصار کر دوں آپ کے قدموں پر اور حسین کہہ رہے ہیں کہ جا تجھے میں نے آزاد کیا جا تجھے میں نے بخش دیا ارے تو کیا جان دے گا حسین نہیں چاہتے ہیں کہ جون شہید ہو جائے مگر میں کہہ رہا تھا نا نور کی بات ہے تو اس نے پھر ایک مرتبہ ایسا جملہ کہہ دیا ایسا ازادے آپ کا خون پاک اور صاف ہے اور میں غلام کیا چاہتے نہیں ہے کہ ہمارا خون مل جائے بس یہ سننا تھا کہ جیسے حسین طلب اٹھے اے جون میں نے اجازت دی تم جاؤ گیا لڑنے کے لئے بڑے جام شہادت اس نے نوش کیا بڑی شجاع انسان تھا بڑی دیر تک لڑتا رہا گرا ہے آپ واقعہ سن چکے ہیں اب ذرا دیکھئے نور منتقل کیسے ہو رہا ہے حسین آگئے سرانے آگئے اور اس کے بعد اپنے زانوں پر سر رکھا اور اس کے بعد اپنا رخصار جون کے رخصار پر رکھے کہتے ہیں جون اب دھیان رکھنا کوئی فرق نہ رہا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مالک اس کے جسم کو نورانی اور خوشبو سے مہتر کر دے عزیزوں کسی نے اپنے کسی شہید کے لئے کفن کربلا بھیجا اس کی زوجہ نے بھیجا تھا کہ سب کو دفن کر دیا ہوگا میرے والی وارث کو دفن نہ کیا گیا ہوگا اے غلام یہ کفن لے کے جا اور اسے دفن کر دے وہ گیا غلام پلٹ کے فوراں واپس آیا کہا بی بی آپ نے بھیجا تھا وہاں تو سارے لاشے بے کفن ہیں کہا اچھا لیکن یہ میں بتاتا ہوں بی بی ایک لاش ایسی تھی جس سے نور بھی ساتے ہو رہا تھا اور خوشبو مشک کی مہک رہی تھی یہ نور حسین نے منتقل کر دیا تھا جون میں اللہ اکبر عزیزوں آپ متوجہ ہو گئے آج تو وہ دن ہے کہ جس دن کس کس کو گریہ کیا جائے اور کس کس کو پرسا دیا جائے آپ بری طریقے سے متوجہ ہیں سب کے دل زخمی ہے داغدار دل ہے ارے ہمارا غم کیا ہے ہماری عبادت کیا ہے ہماری عزا کیا ہے حسین آج تو چالیس وہاں بھی ہو گیا آپ کا اے میرے مولا اے کربلا اے تیری آگوش میں کیسے لالو گوھر سو رہے ہیں سیدہ کی آنکھوں کا نور سو رہا ہے اور وہ ہم شبیہ پیغمبر پاہی تیے پاہے اے کربلا اے تیری آگوش میں اصغر سو رہے ہیں فاتح آزم اے کربلا اے کربلا اے تیری آگوش میں تاجدار اے کربلا سو رہا ہے اے وہ باوفا انسان جس نے ہاتھ اپنے کلم کروا لیے اے کربلا اے تیری ہی ہاتھ سامنے وہ پورا گھر لٹا تھا یہیں پہ تو حبیب بھی دفن یہیں پہ تو مسلم بھی دفن اے یہاں تو قاسم کا پامال لاشا بھی دفن ہے اے کربلا اے تیری آگوش میں جنت سے بلند ہے اور کیوں نہ ہو تیری آگوش میں خون حسین کو جذب کیا ہے اے کربلا اے تیری آج کا دن وہ دن ہے عزیزو وہ دن ہے کہ جیسے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں پھر سے ذل زخمی ہو جاتا ہے عزیزو جیسے آتا ہے نا اربعین تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کیا عجیب ہے احساس اور وہ یہ احساس ہے کہ بس اب ایامِ عزا ختم ہونے والے اب بس اٹھارہ دن مچے اس کے بعد یہ فصلِ عزا ختم ہو جائے گی پھر یہ خیال ہوتا ہے ارے اب بس یہی ایسا نہ ہو کہ آخری محرم ہو میرا ایسا نہ ہو کہ اگلا محرم قبر میں ہو ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور رو نہ پائیں تو اس لئے اب بس آج آخری دن ہر رو لو جتنا رو نہ آئے پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ ارے ہم نے چالیس دن میں کوئی گریہ کیا ہی نہیں دخیاری ماں حسین کی روتی رہی اور ہم آرام سے رہے ہم نے گریہ نہ کیا عجب عجب خیال دل میں آتے ہیں کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن جیسے پھر سے آشورہ ہو گئی اس لئے کہ جب قافلہ وہاں سے چل لہا تھا شام سے چلنا شروع کیا ہے اس نے تو حضورِ والا وہاں سے چلنا بھی کتنا دردناک تھا اس کا تو ہر قدم دردناک ہے گربلا وہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں ہر منزل دردناک ہے جس وقت کہا گیا کہ اب تم جا سکتے ہو اور مجالس ہو گئیں اور اس کے بعد قافلے پر اماریوں پر وہ مخدراتِ اسمت سوار ہوئیں عزیزوں اب جو یہ پلٹ کے آ رہے ہیں تو اب اب کا افیت دوسری ہے اس لئے دوسری ہے کہ اب محمل بھی ہیں اماریا بھی ہیں روایت نے لکھا کہ محمل کی محمل لگی تھی میں نے کہا کہہ رہے اب جو محمل لگا لے عزیز تو انہیں زہرہ کی بیٹی کی چادر چھیل لی لیکن بڑا احتمام کیا گیا بیبیاں سوار ہوئیں اور اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ایک بیبی ان میں سے نہیں رہے تو اب تلاش ہوئی کہ امہ رباب کہاں چلی گئی ایک مرتبہ زینب نے کہا مجھے پھر سے قید خانے میں جانے دو ارے قید خانے پہنچی ہے تو وہاں ایک ماں تھی جو اپنی بیٹی کی قبر سے لپٹی ہوئی تھی اے سکینہ ارے آزادی مل گئی اے میری بیٹی تو تو بڑا کہتی تھی کہ یہ پرندے کہا جا رہے ہیں آؤ سکینہ ہم مدینہ جا رہے ہیں قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی ماں ہے اور زینب تسلی دے رہی ہے اے بی بی سبر کیجئے اے بی بی آئیے ہمارے ساتھ چلئے میں نہیں جانتا زینب نے کیوں کر سمجھایا چلیں وہاں سے ساتھ ہو لیں قافلہ چلا بڑے تس کو احتشام سے چلا بڑے احترام سے چلا جو قافلے کا سالار بنا کے بھیجا گیا تھا اس کو بڑی ہدایتیں کی گئی تھی کوئی عذیت نہ ہو دیکھو اونٹوں کو دوڑا نہ مت دوڑتے ہیں اونٹ تو ان کو عذیت ہوگی میں کہتا ہوں یہ پہلے کہہ دیا ہوتا کربلا سے چھپن بچے گئے تھے پلٹے ہیں چودہ اس کا مطلب جو راستے میں مزارات بلتے ہیں وہ اونٹوں سے پامال ہو کہ بچے شہید ہو گئے ارے ان کا نام بھی ہم کو نہ معلوم ہم ان کو جانتے نہیں لیکن انہوں نے شہادت راہِ کوفہ اور شام میں دی پلٹ کے کافلہ چل رہا ہے ادھر سے اب میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کسی مندل پہ جاتا ہے تو شاید کچھ خوشی ہوتی ہوگی لیکن یہ کافلہ جو پلٹ کے آ رہا ہے یہ خوشی کیوں کر لائے گا یہ تو ایک درد بری داستان لے کے آ رہا ہے ابھی کافلہ کربلا نہ پہنچا ہوگا کہ ادھر ایک قیفیت دوسری ہے رسول کا ایک صحابی ہے جس کی آنکھیں جاتی رہیں اس نے رسول سے کہا تھا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کا نور واپس آ جائے رسول نے کہا جابر اس کا سوال نہ کرنا وہ منظر تو دیکھ نہ سکے گا جابر تیری نظروں میں نہ آ سکے گا وہ منظر لہٰذا جابر نے پھر اسرار نہ کیا نابی نا صحابی ہے اتیا کو لے کے چلا ہے جو ایک تائبی ہے تابعی ہے جس نے بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں جابر چلے کربلا کے قریب پہنچے کہتے ہیں اتیا مجھے فراد تک لے چل چنانچہ اتیا فراد پہ لے کے گئے جابر نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد جابر نے لباس کو تبدیل کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر جابر بڑھ رہا ہے اتیا سے کہہ رہے ہیں مجھے سجائی تو نہیں دیتا ہے اے اتیا مجھے میرے حبیب کی قبر تک پہنچا دے اتیا ہاتھ پکڑے ہوئے جابر کو لیے جا رہے ہیں اتیا کہتے ہیں جب قبر امام حسین قریب آئی تو میں نے جابر سے کہا اے جابر بس قبر تیرے سامنے ہے آ گیا ہے تو قبر کے قریب جیسے ہی میں نے کہا جابر نے قبر پہ اپنے ہاں اپنے ہاں کو گرایا اور گرا کر کے جب جملہ کہتے ہیں اے حسین آپ پر سلام اے حسین آپ پر رحمت یہ کہا اور اس کے بعد قبر سے کوئی آواز نہ آئی تو کہتے ہیں اے میرے حبیب اے میرے دوست اے فرزند رسول ایک دوست دوسرے کو آواز دے اور جواب نہ ملے اور اس کے بعد خود ہی جواب دیتے ہیں اے مولا آپ کیوں کر جواب دے سکتے ہیں آپ کا سر تو وہاں ہے جسم یہاں دفن ہے آپ کا جسم تو ٹکڑے ٹکڑے آپ کا گلہ تو بریدہ ہے آپ کیوں کر جواب دیں گے جابر رو رو کے نڈھال ہوئے ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہوئے اتیہ نے پانی چھڑکا جابر نے آنکھیں کھولی کہا کہ میں ایسی جگہ آ گیا ہوں کہ جہاں حسین کی قبر ہے میں ایسی مندر کو نہ دیکھتا اسی لئے شاید رسول نے میری آنکھیں مجھے نہ دیں یہ ہوتا ہی رہی گفتگو کہ ایک مرتبہ اتیہ کی نظر پڑتی ہے دور ایک سیاہی نظر آئی سیاہی نظر آئی اتیہ کہتے ہیں جابر دور مجھے سیاہی نظر آ رہی ہے کہا اتیہ تم اور غلام کو بھیجو یا تم جاؤ اب روایتیں ہیں جا کے پتا کرو یہ کون ہیں جابر سوچتے تھے کہ اگر یہ عمر ساتھ کا لشکر ابن زیاد کا لشکر ہے تو میں اپنا آپ کو چھپالوں بتا نہیں کون لوگ ہیں اور آ کے کیا کریں گے لہٰذا بھیجا گیا غلام کو غلام گیا اور اس نے جا کر بہت آگے جا کر کہ اس سیاہی کو جب غور سے دیکھا تم پتا چلا کہ ایک لشکر ہے جو آ رہا ہے ایک کاریوان ہے جو آ رہا ہے کاریوان پر کچھ کچھ اونٹ ہیں جن کے اوپر محمل اور اماریاں ہیں اور ایک جوان ہے جو ان کے ساتھ ہے اس نے بڑھ کے آگے پوچھا آپ لوگ کون ہیں جواب ملا کہ ہم اہل بیت محمد ہیں اور پہلی مرتبہ آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے فوراں وہ پلٹا سوار اور آ کر جابر اس نے کہا جابر ارے زینب تشریف لا رہی ہے سید سجاد آ رہے ہیں رسول کا لٹا گھر آ رہا ہے یہ سننا تھا کہ جابر کہتے ہیں اتیا ارے مجھے یہاں سے دور ہٹا لے کہا جابر کیا ماجرہ ہے کہا میں نہیں سننا چاہتا ہوں ان پاک عورتوں کی آہو بکا میرے کان میں جائے جابر نے جابر کو دور ہٹایا کاریوان قریب آیا قریب آیا اور اس کے بعد ایک وجہ منظر ہے جو تاریخ نے پیش کیا ہے عزیزو جب گئے تھے تو لاشے پڑے تھے خاک پر اور دھول اڑ رہی تھی یہ پامال لاشاتہ حسین کا کہ جس پر زینب نے اپنے آپ کو گرایا اب باس کا لاشاتہ ترائی پر کہ جہاں تک زینب نے آواز دی اے میرے غیور ارے بہن سوار ہونے والی ہے میری مدد کر دے یہ وہی کربلا اب جو پلٹ کے آئے ہیں تو بڑا اشتیاق لے کے آئے تھے بہن نے بھائی کی قبر کو دیکھا اور ایک مرتبہ ناکے سے اپنے آپ کو گرا دیا اے بھائیہ ارے بہن آ گئی ہے اے بھائیہ ارے ہمیں قیدی بنایا گیا ہمارا گھر لڑ گیا خیاب میں آگ لگی ایک بہن ہے زینب کا جو چلا اور اس کے بعد اب میرا دل کہتا ہے کہ زینب یہاں ہوں گی اور پہائیتی رسول کے حسین کے وہ امہ لیلہ ہوں گی جو اٹھارہ برس کے جوان کے گرن کی قبر کے نزدیک ہوں گی اے ہم شبیہ پیغمبر اے ہماری خوشی اور آرزو اے ماں کے نور نظر ارے تو تو ہم سے جدا ہو گیا کہیں ایک ماں ہوگی جو یتیم حسن کی قبر کے اوپر گنج شہیدہ میں ہر بی بی نے اپنے آپ کو قبروں سے لپتا دیا عزیزو ایک کحرام ہے ایک مجلس عزا ہے جو کربلا میں برپا ہو گئی میرا دل کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ آیا ہوگا تو خلد سے فاطمہ بھی آگئی ہوں گی ارے میری بیٹی جا رہی ہے پہلی مرتبہ علی آگئے ہوں گے سیدہ سجاد جا رہا ہے حسین کی قبر پر حسن آگئے ہوں گے ارے میرا بھائی کا گھرانہ آگیا ہے ایسے ایسے کتنے لوگ آئے ہوں گے کتنی ارواحے ہوں گی ارے وہ ملک جس کو حسین نے آزاد کیا تھا اس فطرس نے کہا تھا اللہ سے پروردگار اب مجھے قبر حسین سے نہ ہٹانا جس نے مجھے سب کچھ دیا اب میں قیامت تک اس کی قبر پر گریہ کرتا رہوں گا چنانچہ روایت کے مطابق فطرس قیامت تک وہاں سوگوار ہے اللہ نے کہا کہ میں ستر ہزار پرشتے روزانہ خلق کروں گا اور ہر پرشتے کو پہلے قبر حسین پر بھیجوں گا اسی لئے جب ہم زیارت میں کہتے ہیں ہم آپ کے آپ کے اوپر بھی سلام اور ان روحوں پر بھی سلام کرتے ہیں جو آپ کی قبر کا تواف کرتے رہتے ہیں عزیزو یہ پورا قافلہ وہاں پہنچا ہوا ہے عجیب قیفیت ہے عجیب انداز ہے اور اس کے بعد اب یہ حالت ہے کہ جابر کی امام سجاد سے ملاقات ہے اور امام نے جیسے ہی جابر کو دیکھا جابر تڑک اٹھے امام کا ایک جملہ ہے اے جابر یہی وہ زمین ہے جہاں سید شہدہ شہید ہوئے یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا گھر لٹ گیا اے جابر یہی ہمارے خیام جلے تھے اے جابر یہی چادنے چھینی تھی اے جابر یہی ہمیں قیدی بنایا گیا تھا ایک پوری مجلس ہے جو بیان کی امام نے اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا تین دن گزرنے کے بعد امام نے احساس کیا کہ یہ صبح و شام کی جو عذا ہے کہ کسی بیوی نے کچھ کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں ایک گریے کا سلسلہ ہے جو کبھی کسی کو روتی ہے کبھی کوئی بوڑے کو یاد کرتی ہے کسی جوان کو یاد کرتی ہے کوئی اپنی آغوش کو یاد کرتی ہے اب کہاں تک اس سلسلے کو جاری رکھا جائے لہذا امام نے اپنے تدبر کے تحت کہا کہ بس تین دن ہو گئے ہیں اب ہمیں مدینہ چلنا چاہیے لیجئے ایک بڑا سخت وقت پھر آ گیا یہی بیویاں ہیں قبر حسین کو کیوں کر چھوڑ کے جائیں کیسے چھوڑ کے جائیں قبر عباس کو کیسے چھوڑ کے جائیں علی ازگر کی قبر کو ایک مرتبہ یہ رخصت بڑی سخت تھی سب بیویوں کو بٹھا دیا گیا اب پھر وہی ایک منظر ہے عزیزو میں آپ سے کیا کہوں ایک بیوی ہے جو قبر حسین سے نہیں ہٹتی وجہ کیا ہے یہ بیوی وہ ہے جس کی گود اجڑ گئی جس کی ایک بچی تھی جو شام میں شہید ہو گئی اور جس کا والی و وارث کربلا میں دفن ہے یہ کہہ رہی ہیں اے حسین آپ کی قبر دھوپ میں آپ کی قبر لاش میں آپ کی لاش دھوپ میں میں ہرگز یہاں سے نہ ہٹوں گی ارے میں اب کیا کروں گی کربلا جا کر جناب زینب نے سمجھایا اے بیوی رب آپ چلیے مطن چلیں مدینے چلیں پلٹ کے کہتی ہے شہزادی آپ تشریف لے جائیے تمام مصدورات کو لے جائیے میرا مدینے میں اب کیا بچا ارے میرا تو سب لٹ گیا اور میرا وارث اس انداز میں یہاں پامال کیا گیا میں اب واپس جا کے کیا کروں گی مجھے یہی چھوڑ دیجئے ارے بڑی مشکل ہے کیسے لے جایا جائے اس بیوی کو لیکن امام سجاد نے سمجھایا امام کا حکم بھی ہے امام کی محبت بھی ہے چلیے مادر اگرامی آپ کو وہاں چلنا چاہیے امام کہہ رہے ہیں لہٰذا بڑے بڑے ہی ٹوٹے ہوئے دل سے یہ بیوی سوار ہو کے گئی میں بیان کروں وہاں جا کر کے تو پھر بھی بیویاں سائے میں بھیڑ گئیں مدینے میں لیکن یہی ایک بیوی تھی جس کے لیے روایت کہتی ہے کہ دو برس گزرے کہ رات کی چاننی ہو دن کی دھوپ ہو بارش ہو لوکہ موسم ہو کوئی بھی وقت ہو یہ دھوپ میں رہتی تھی یہ سائے میں نہ بیٹھی اور آخر کار ایک منزل ایسی آ گئی کہ حکم دینا پڑا امام پہنچے بار بار اسرار کیا گیا ان کو واپس لے جایا جائے یہ گھر میں رہیں یہ سائے میں نہ رہیں دھوپ میں نہ رہیں جب بہت اسرار بڑھا تو امام نے جا کے کہا اے بی بی اے مادر اگرامی تشریف لے چلیے اندر بیٹھئے اور اب اس کے بعد عجیب بات کہتی ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہیں پروردگار میں نے ایک امام کی قبر پر قسم کھائی تھی کہ میں ہمیشہ دھوپ میں رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی اس کی قسم کو پورا کر رہی ہوں لیکن اب دوسرا امام حکم دیتا ہے اس کے مخالف کہ میں جاؤں اور اندر گھر میں بیٹھوں اب تو ہی فیصلہ کر لے ارے حضور والا آپ کہتی ہے پروردگار مجھے اس دنیا سے اٹھا لے تاکہ میں کسی بھی امام کی نافرمان نہ ہوں یہ بھی ہاتھ بلند تھے کہ گر پڑے ارے اس بی بی رباب اس دنیا سے وہ زخمی عورت گئی کہ جس کا بچہ بھی شہید ہو گیا جس کی وہ بیٹی جو حسین کی چہید تھی تھی وہ بھی شہید ہو گئی اور وہ حسین جس کے لیے اس کی زندگی تھی وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا بی بی رباب مدینہ میں چلی گئیں مغرق کربلا کی عورتوں نے وہ قربانی دی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی ان میں سب سے بڑی قربانی اس بی بی کی ہے جس نے بیٹے اپنے تو دے دیئے اللہ کی راہ میں لیکن ایک آنسو تک ان پر نہ بہایا جب شام میں سروں کو دیا گیا تھا تو کسی عورت نے کہہ دیا کہ کاش ایسا لگتا ہے کہ دونوں بیٹوں کی ماں موجود نہیں ہے دنیا میں بس فوراں تڑک کہا نہیں نہیں بی بی ایسا نہ کرنا ماں موجود ہے میں موجود ہوں ان کی ماں لیکن میں ان پر رہوں یا سیدہ کے بیٹے پر رہوں اپنے بھائی پر رہوں یہی وہ بی بی ہے جس نے کبھی بیٹے کا گریہ نہ کیا آخر کار آخر کار جب گھر گئی ہیں اپنے تو اب گھر کی کیفیت علگ ہے عبداللہ بن جعفر تیار ہیں انہوں نے پہچانا نہیں گھر میں داخل ہوئے کہا ایک دیکھا کہ ایک پوری سی ضعیفہ بیٹھی ہے جس کے پال سفید ہو چکے ہیں جس کی کمر چھک چکی ہے جس کی کیفیت بدل چکی ہے فرماتے ہیں اے بی بی اگر آپ اس گھر کی معظمہ سے ملنے کے لیے آئی ہیں تو وہ اب اس گھر میں نہیں ہے آپ حسین کے گھر پہ چلی جائیے پلٹ کے کہتی ہے والی تم نے بھی نام کو پہچانا ارے ہم میں اتنی تبدیلی آگئی میں زینب ہوں بس یہ سننا تھا کہ عبداللہ رونے لگے اے زینب یہ کیا گزر گئی ارے پورا ایک گریہ اور نوحہ ہے اور اس کے بعد جب تسلی دینے کے بعد ایک مرتبہ ماں کی مامتہ نے کروڑ بدلی ایک مرتبہ اس حجرے کی طرف گئیں جہاں دو ننے ننے بستر تھے اب جو بستر کو دیکھا تو آبون محمد یاد آئے روکرولہ کی طرف کرتی ہے اے میرے اولو محمد ارے ماں تجھے تن پر دیسار ارے تونے رائے خدا میں جان دے دی اللہ علیہ رات اللہ لکم ظالمین بسیالم الذین ظلمون ایامن قلبن ین قلبن ماتمیں بسائن